آکومنٹری کے لاسازہ حدافی خدمت میں حاضر ہے اور ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک لاہور کا گاؤں جو ہوا کرتا تھا جس کا نام نیاز بیک تھا تھوکر نیاز بیک سے آپ تمام لوگ واقف ہوں گے تو یہ تھوکر نیاز بیک اور نیاز بیک یہ سارا وہی سلسلہ بنتا ہے بڑا پرانا گاؤں تھا اور بقاعدہ طور پر اس گاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گیٹڈ گاؤں ہوا کرتا تھا اور اس گاؤں کے اندر اب تو یہ پورا کنسٹرکٹ ہو گیا ساری بیلڈنگز وغیرہ بند گئی لیکن میں یہاں پر آیا تھا کس نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر پرانی تعمیرات کے ابھی بھی اثار موجود ہیں تو اسے فائنٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں اور یہ ایک ہمارا ہماری امام بارگاہ ہے وہ اوپر آپ علم لگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ امام بارگاہ کے ساتھ کچھ پورانی کنسٹرکشنز کی باقیات آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں اب یہ کیا کنسٹرکشن تھی اگر میں تھوڑا سا نیلسز کروں تو دو رائے ہیں اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پورانا گردوارہ ہوا کرتا تھا یہ اس کی باقیات ہیں اور کچھ کے نزدیک یہ ایک بقاعدہ طور پر حویلی ہوا کرتی تھی یہ اس کی باقیات ہیں تو آپ اپنے سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں چھوٹی نانک شاہی اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ تو ایک پرانا درخت بھی یہاں پر لگا ہوا ہے یہاں سے چڑھ کے پہلے میں آپ کو اوپر لے کے جاتا ہوں اور پھر اوپر جا کے جو اوپر کی اثار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساتھ رہیے گا یہ ہم اوپر آگئے ہیں اور اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وہ پرانی ساری باقیات ہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پرانا ہے یہ ایک پلر نما کوئی کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے اس دور کی جس کے پرسہ ہم قریب جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی نانک شاہی اینٹ اور اینٹیں بھی جو ہے وہ آپ اور کیجئے گا کہ کافی زیادہ تداد میں یہاں پر لگائی جاتی تھی اس دور میں وہ وہاں پر اور یہاں کے جب مقامی لوگ ہیں جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ سکھوں کا بنیادی طور پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا نیاز بیک اور سنتالیس کے بعد یہاں پر وہ یہاں سے چلے گئے اور ایون دن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ یہاں سے گئے تو پہلے وہ اپنے بی بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر گئے مسلمانوں کے حوالے کر کے گئے اور مسلمانوں نے ان کی کافی دنوں تک حفاظت کی پھر اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے جب وہاں پر انڈیا میں انہیں کوئی رپلیسمنٹ کے لیے کوئی بقاعدہ جگہ مل گئی اس کے بعد پھر وہ یہاں پر واپس آئے اور یہاں پر آ کر اپنے بی بچوں کو وہ یہاں سے لے کر گئے تھے اور اب تو بہت کم ہو گیا لیکن پہلے دور میں آسے کو پچیس تیس سال پہلے تک وہ سکھ بقاعدہ طور پر یہاں پر آیا کرتے تھے ایک حویلی کا دروازہ پرانا جو کافی حد تک زمین کے اندر دھس چکا ہے ایک مقامی شک سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بقاعدہ طور پر اپنے ساتھ ڈائری لے کر آیا کرتے تھے اور اس ڈائری میں بقاعدہ نام لکھے ہوتے تھے مسلمان بھائیوں کے اور بتایا یہی پوچھتے تھے کہ ان میں سے محمد اکرم والد فلانا کیا وہ زندہ ہے وہ بتاتے تھے کہ ہاں جی وہ زندہ ہے تو اس کے آگے ٹک لگا لیا کرتے تھے اور جو فوت ہو جاتا تھا تو اس کے آگے بقاعدہ کراس لگا کے لے کر جاتے تھے اور وہاں پہ جو ان کے پرانے بزرگ ہیں ان کو بتایا کرتے تھے یہ تمام صورتحال ہے اس علاقے کی اب یہ علاقہ اکثر طور پر بدل چکا ہے پکے مکانات بن چکے ہیں لیکن آج بھی ان خندرات کے اندر کچھ نہ کچھ تاریخ باقی ہے آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ